اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کے اچھا آج جو ہے وہ ہم کیمیکل ایکویل بیریم جو ہے وہ ٹیمیسٹری کا چیپٹر نمبر جو فرسٹ ہے جس کو ہم چیپٹر نمبر نائن بھی کہتے ہیں تو کیمیکل ایکویل بیریم اس کا نام ہے اور جو آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے کیمیکل ایکویل بیریم سٹیٹ یعنی کہ کیمیکل ایکویل بیریم سٹیٹ ہوتی کیا ہے اب سب سے پہلے تو ہمیں کیمیکل ایکویل بیریم سٹیٹ کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ بتا ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے کچھ پہلا لیکچر اگر آپ نے میرا سنا ہے تو وہاں پہ میں نے دو باتوں کا ذکر کیا تھا ایک میں نے کہا تھا کہ فارورڈ ری ایکشن ایک میں نے کہا تھا جو ہے وہ ریورس ری ایکشن تو سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ایک ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے لاس تک دیکھنا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب جب فارورڈ ری ایکشن کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ برابر ہو جاتا ہے تو جو کمپوزیشن ہوتی ہے دہ کمپوزیشن آف دہ ری ایکشن مکسچر کہ جو کمپوزیشن آف ری ایکشن مکسچر کی ریمین کانسٹنٹ وہ ایک جیسی ہی رہتی ہے it is called a chemical equilibrium state تو یہاں پر ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک equilibrium state ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے ایک ہم نے رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس فارورڈ ری ایکشن اور دوسرا ہم نے رکھنا ہے ری ورس ری ایکشن اب جب ان کے ریٹس ان کے ریٹس سے مراد یہ ہے کہ جتنا ری ایکشن فارورڈ ہے اتنا ہی ری ایکشن جو ہے وہ بیک ورڈ ہے مطلب جتنے ری ایکٹینٹس مل کر پروڈکٹ بنا رہے ہیں دوبارہ سے پروڈکٹ بھی اتنے مل کر جو ہے وہ ری ایکٹینٹس بنانا شروع کر دیں تو ایسے ری ایکشن کو ہم نے کیا کہہ دینا ہے کہ یہ جو ہے ایک chemical equilibrium state ہے تو ایک equilibrium state there are two possibilities دو قسم کی جو ہمارے پاس possibilities ہوں گی when the reaction ceases to proceed it is called static equilibrium کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو reaction ہے رکھ چکا ہے تو ایسی state کو ہم نے کیا کہہ دینا ہے کہ یہ ایک static equilibrium ہے this happens mostly in physical phenomena اور یہ جو زیادہ تر ہوتا ہے یہ ایک physical phenomena تو یہ جو ہے یہ physical phenomena physical phenomena سے مرادی ہوتا ہے کہ طبعی phenomena جیسا کہ ہم اس کی example سے آپ کو یہ clear ہو جائے گا فار example مثال کے طور پر building remains standing rather than falling down کہ ہم جب building کو دیکھتے ہیں یہ مکان وغیرہ جتنی بھی چیزیں بنیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قائم رہتی ہیں گرتی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی ان پر forces ہوتی ہیں نا وہ balance ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ایک static equilibrium ہے اب ہمیں یہاں پہ یہ دکھ رہا ہے کہ بھئی ایک دیوار جو بنی ہوئی ہے بالکل still ہی رہے گی ویسی کی ویسی ہی رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی forces اس کے اوپر act کرنی ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے وہ balance ہوئی ہوئی ہیں تو یوں جو ہے نہ تو force کوئی زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دیوار بالکل رکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہی کچھ جو ہے وہ ہمیں reactions بھی ملتے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو reaction totally بالکل رک چکا ہے سیز ہو چکا ہے تو اس طرح کی equilibrium کو آپ نے کیا کہہ دینا ہے کہ یہ ایک static equilibrium ہے ہے اب next اس کی دوسری possibility جو ہے وہ یہ ہے کہ when the reaction does not stop جب reaction رکھتا نہیں only the rate of forward and reverse reaction become equal to each other صرف اور صرف جو rate of forward اور reverse reaction ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے equal ہو جاتے ہیں but take place in opposite direction لیکن جو ان کی direction ہوتی ہے وہ opposite ہوتی ہے تو this is called dynamic equilibrium state تو ایسی حالت کو آپ نے کیا کہہ دینا ہے کہ یہ ایک dynamic equilibrium state ہے تو dynamic equilibrium کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو reaction ہے ابھی تک جاری ہے still continuing so at dynamic equilibrium state جو rate ہوتا ہے forward reaction کا یہ برابر ہو جاتا ہے rate of reverse reaction کے تو اب dynamic equilibrium کیا ہوتا ہے کہ in a reversible reaction اب سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینے ہے کہ جو dynamic equilibrium ہے یہ بھی reversible reaction میں ہی ہوتا ہے تو in a reversible reaction ایک reversible reaction میں جو dynamic equilibrium ہے یہ establish ہوتا ہے نمودار ہوتا ہے before the completion of the reaction کہ جب reaction جو ہے وہ complete ہونے سے پہلی ہی جو ہے وہ ایک reversible reaction میں dynamic equilibrium ہے جو ہے وہ establish ہو جاتا ہے تو initial stage جو ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو rate of forward reaction ہوتا ہے شروع شروع میں جو ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے یعنی کہ کیونکہ شروع شروع میں reactants ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو rate of forward reaction جو ہے یہ جو ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے and the reverse reaction is taking place at a negligible rate اور جو reverse reaction ہے یہ بلکل تھوڑا ہو رہا تھا یا تو پھر ہو ہی نہیں رہا ہوتا but لیکن gradually مسلسل جو ہوتا ہے forward reaction یہ slow down اس کی speed کم ہوتی جاتی ہے اور جو reverse reaction ہے اس کی speed جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور eventually ایک وقت آتا ہے both reactions جو ہوتے ہیں یہ same rate ان کا ہو جاتا ہے تو ایسی state کو آپ نے کیا کہہ دینا ہوتا ہے کہ یہ ایک dynamic equilibrium state ہوتی ہے یعنی کہ dynamic equilibrium state جو ہے reversible reaction میں ایک ایسی state کو کہتے ہوتے ہیں کہ جب rate of forward reaction اور جو rate of reverse reaction ہے دونوں بالکل ایک دوسرے کے equal ہو جائے اور forward reaction بھی اس وقت ہوتا رہے اور reverse reaction بھی اس وقت ہوتا رہے مطلب جتنا reaction forward جاتا ہے اتنا اسی حساب سے جو ہے وہ reverse آتا ہے دونوں کام جو ہے وہ ایک ہی step میں ہو رہے ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ reactants product بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ product دوبارہ reactants بنا رہے ہوں تو ایسی حالت کو آپ نے کیا کہہ دینا ہے کہ یہ ایک dynamic equilibrium جو ہے وہ state ہے تو اب اس کو آپ graphically بھی سمجھے یہ reaction rate ہے اور یہ جو time ہے کہ کتنی time کے بعد جو ہے وہ reaction ہمارا ہو رہا ہے اب شروع شروع میں یہ جو اوپر والی یہ جو line دکھ رہی ہے یہ جو اوپر والی آپ کو curve دکھ رہی ہے یہ forward reaction کی ہے کہ شروع شروع میں دیکھیں یہ forward reaction کتنا زیادہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ اس کا rate جو ہے وہ decrease ہونا چروع ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے reverse reaction ہے کہ جب reaction start ہوا تو reverse reaction جو negligible ہے مطلب zero کے equal ہے اور پھر کیا ہوا ہے slowly اس کا rate جو ہے وہ increase ہو رہا ہے اب اس کا جو ہے rate کیوں کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ شروع شروع میں ہمارے پاس reactants زیادہ تھے تو بہت جلدی reactants آپس میں ملکے جو ہے وہ forward reaction میں جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کیونکہ reactants جو ہے وہ اب product میں چینج ہو چکے ہیں تو یوں جو ہے یہ ایک steepness یعنی کہ یہ جو ڈھلان ہے یہ آپ کو show کر رہی ہے کہ جو reaction کا rate ہے forward reaction کا rate ہے وہ decrease ہوتا جا رہا ہے اور جبکہ یہاں پر جو ہے یہ reverse reaction کا rate مسلسل increase ہوتا جا رہا ہے کیونکہ product کی تداد بڑھتی جاری ہے اور جتنے product جو ہے وہ reactants میں چینج ہو رہے ہیں جیسے 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 جتنے زیادہ ہوتے جائے گے تو اتنا زیادہ ہی جو ہے وہ rate ہوتا جائے گا جب equilibrium state ہو جاتی ہے جب dynamic equilibrium establish ہو جاتا ہے تو یہ دونوں rates جو پھر کیا ہو جاتے ہیں برابر یہ یہاں پر جو ہے یہ دونوں ملے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے مراد یہ ہے کہ جتنا reaction forward جا رہا ہے اتنا ہی reaction ہے backward جا رہا ہے اب یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں time پہ کیسے dependent ہے کیونکہ یہ جو time sure ہے یہ reaction کا time ہے کہ کتنی دیر جو ہے وہ reaction ہے continuing continuously جو ہے وہ چل رہا تھا تو اب اس کی example جو ہے again ہم لیتے ہیں کہ hydrogen اور iodine کے vapors کے درمیان تو کچھ molecules جو ہوتے ہیں یہاں پس میں جو ہے وہ hydrogen اور iodine کے molecules آپس میں مل کر کیا بنا رہے ہیں ہمارے پاس hydrogen iodide لیکن اسی وقت same time میں جو hydrogen iodide molecule ہے یہ decompose ہوتا ہے اور decompose ہو کے ہمیں دوبارہ سے H2 and I2 یعنی کہ hydrogen اور iodine دوبارہ دے رہتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ forward reaction ہے forward reaction میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ hydrogen اور جو iodine یہ دونوں آپس میں مل کر hydrogen iodide بنا رہی ہیں لیکن جبکہ backward reaction میں reverse reaction میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ hydrogen iodide دوبارہ سے decompose ہو کر hydrogen اور iodine کے جو ہے وہ molecules واپس دے رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ اب مزید explain کرتے ہیں کہ in the beginning شروع میں as the concentration of the reactant is higher کیونکہ شروع شروع میں جو ہے وہ reactants زیادہ ہوتے ہیں reactants کے ملنے سے ہی تو product بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے reactants آپس میں ملتے جائیں گے product کی جو concentration ہے وہ بھی ہائی ہوتی جائے گی تو then that of the product the rate of the forward reaction is faster تو اس کی وجہ سے rate of forward reaction زیادہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ reactants زیادہ ہے تو rate of forward reaction جو ہے یہ بھی زیادہ ہوگا then the reverse reaction as the reaction proceeds جیسے جیسے reaction پھر ہوتا جاتا ہے the concentration of reactants will gradually decrease جو concentration ہے reactants کی وہ gradually مسلسل decrease ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اب جو reactants ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ product میں change ہو رہے ہیں while that of product will increase اور product کیونکہ بڑھ رہا ہے تو product کی جو concentration ہے وہ increase ہونا شروع ہو جائے گی تو consequently تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا the rate of forward reaction will go on decreasing جس سے کیا ہوگا کیونکہ reactants کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے تو جس کی ویسے rate of forward reaction جو ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا and the reverse reaction will go on increasing اور جو reverse reaction ہے اس کی value جو ہے وہ جو ہے increase ہونا شروع ہو جائے گی مطلب forward reaction decrease اور reverse reaction جو ہے وہ increase ہونا شروع ہو جائے گا and ultimately two rates will become equal to each other اور ایک وقت ایسا آئے گا جب دونوں کے rates آپس میں برابر ہو جائیں گے تو thus an equilibrium will set up تو یہاں پر جو ہے وہ ایک equilibrium set up ہو چکا ہے تو concentration of various species یعنی کہ h2, i2 اور hi اس کی یہاں پر جو ہے وہ اب constant ہے مطلب اس reaction میں constant ہے reversible reaction میں یہاں پر جب ایک مکمل ڈائنمیک equilibrium قائم ہو چکا ہے تو یہاں پر ان کی concentration جو ہے وہ بلکل constant ہے یعنی جتنا h2 اور i2 دونوں ہیں اتنا ہی ایچ چاہی ہے اور جتنا ایچ چاہی ہے ان کی concentration یعنی کہ نہ ان کی concentration بڑھ رہی ہے نہ ان کی concentration ہے change ہو رہی ہے concentration کو آپ سمجھ لے کہ ان کی quantities اہمکدار ہیں تو اب اس سارے result سے ہم نے جو ہے وہ دو قسم کے جو forward اور reverse reaction پڑے ہیں ان کے درمیان ہم نے macroscopic characteristics ان کی ایک macroscopic characteristics کو study کرنا ہے یہی ان کے درمیان difference بھی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ forward اور reverse reaction کے درمیان difference بھی کرنا ہے تو پھر اب دیکھیں forward reaction کیا ہے it is a reaction in which the reactants react to form product یہ ایک ایسا reaction ہوتا ہے جس میں reactants آپس میں مل کر کیا بنا رہے ہیں product اور reverse reaction کو دیکھیں it is a reaction in which product react to produce reactants یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر products جو ہیں وہ دوبارہ reactants میں change ہو رہے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ reactant product بناتے ہیں اور reverse reaction میں کیا ہے product دوبارہ reactants بناتے ہیں it takes place from left to right یہ جو ہے left to right بائیں سے دائیں جانب ہوتا ہے اور اس کی جو direction ہوتی ہے it takes place from right to left جبکہ یہ جو ہے دائیں سے بائیں جانب ہوتا ہے at initial stage شروع شروع میں the rate of forward reaction is very fast شروع شروع میں rate of forward reaction fast ہوتا ہے in the beginning شروع شروع میں اس کا کہہ the rate of reverse reaction is negligible شروع میں جو ہے rate of reverse reaction جو ہے وہ بلکل ہی کم ہوتا ہے it slows down gradually یہ مسلسل جو ہے وہ اس کی value جو ہے وہ decrease ہوتی جاتی ہے اور it speeds up gradually یہ مسلسل اس کی جو ہے speed تیز ہوتی جاتی ہے کیوں کیونکہ شروع میں ہمیں پتا ہے reactants زیادہ ہوتے ہیں تو forward reaction زیادہ ہوتا ہے پھر آستہ آستہ کیا ہوتا ہے product کی quantity بھی ہمیں مل جاتی ہیں تو یوں ہمارے پاس جو ہے وہ پھر reverse reaction کی speed بھی آستہ آستہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جزاکاللہ سبسکرائب میں شینل شکریہ سبسکرائب میں شکریہ